الحمدلی بریتی والصلاة وعلى نبیتی وعلى غالیتی وعلى اصحابتی اجمعین امارات اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیق اللہ و اقیق الرسول و اولیل امر بنکم صدق اللہ صدق اللہ مولانا الرظیم وَقَلَا نَعَى رَسُولُهُ النَّبِيُّ لَبِنُ النَّذِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَبِنَ الشَّاقِرِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَبِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَادِكَ تَقُوا يُسَلُّونَ عَلْ نَبِي يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللَّهُمْ صَلِّهِ عَلَىٰ سِيَّدَنَا وَشَفِّئِينَا حُبِيمَنَا مَعَلَىٰ مُحَمَّدِ وَبَالِكُرْسَلِّمُ صلیق و سلام عليك أيہ رسول اللہ صلیق و سلام عليك أيہ ربی اللہ صلیق اللہ تعالی اللہ علیهِ وَلَىٰ سلام قرآن مجید میں اللہ تعالی اللہ تعالی نے امشار کرمایا اللہ کی فرما پرداری کرو رسول اللہ کی فرما پرداری کرو اور جو تمہیں زیادہ علم والد ہیں اس کی فرما کرتا ہے تین چیزیں اور تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیح کا قطع اور وہ اس وجہ سے ہے کہ آج کل کا ماحول آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر کوئی اپنے اقل سے فیصلہ کرتا ہے جس کی اقل میں جو بات سمجھ میں آنیں سمجھتا ہے کہ وہ ہی صحیح اور جو بات اس کے اقل سے دور ہو گئی سمجھتا ہے کہ وہ لگتا ہے جیسے کہ ایک مثال میں جاتا ہوں تاکہ آپ کو کلکل لیا سمجھ میں آتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی سلم ہوں گے یوٹیوب یا کہ نہیں آرتے سے کہ اعلان آتا کہ چاہ دل قربانی کرنا ہے قربانی کرنا ہے چاہ دل اور یہ ایک ہم اید سنت والجماعت کا پہلے جو ہے قربانی تیم دی ہے دس جیارہ بات لیکن ہمارے علاوہ جو ہیں ان کا ایک بیان آراد تھا کہ قربانی چاہ دیتا ہے اور انہوں نے تلیب دیتا ہے حدیث مبارکہ ہے میں بھی مانتا ہوں کہ وہ حدیث کا ہے حمدللہ حدیث ہے میں حدیث کا امتاق نہیں کرتا ہے لیکن انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ سمجھا نہیں کیونکہ حقل سے سمجھنا کو چاہو ہوتا ہے اور عدی و رسول سے سمجھنا کو چاہو ہوتا ہے تو ہم جو ہے عدی و رسول و قولی عمر بن کن سے سمجھتے ہیں انہوں نے تلیب یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق میں قربانی کرو حدیث ہے یعنی جو ایام تشریق ہے اس میں قربانی کرو تو لہذا ایام تشریق دیرہ کی اثر تک ہے تو لہذا چاہت دن قربانی ہے اب وہ تلیب کیا دیکھتے ہیں جیسے کہ دس ایم تشریق جب گیارہ دو بارہ تیرہ اور تیرہ کی اثر تک ہیں ایام تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار دن تو یہ تلیب سننے کے بعد مجھے بہت حضیح آئی چار دن کیوں پانچ دن ہونا چاہیئے کیونکہ ایام تشریق تو پانچ دن ہے جب اس سے آپ چار دن دلی لے سکتے ہیں کہ چار دن قربانی کرنا ہے تو عید سے ایک دن پہلے پہ تو ایام تشریق ہے نومی زلہ جہ کی وجہ سے ہے ایام تشریق تو نومی زلہ جہ کی وجہ سے قربانی کرو پانچ دن کرو چار دن کیوں سوچیں بہت باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اشارت فرمایا کہ ایام تشریق میں قربانی کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایام تشریق تو پانچ دن ہے لیکن مسلمان آنے توبیر جو ہیں وہ قربانی تین ہی دن کرے بات چڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ تین دن بھی ایام تشریق میں ہی آتے ہیں انہوں میں اپنی اپنے سے پیسر اب اس سے کیا ہو جاتا ہے کچھ نوجوان جو کالیجوں میں پڑھتے تھے ان کا قائم ٹیویڈ ہو جاتا ہے ہمیں صحیح بات ہو رہا ہے ایام تشریق میں نبی نے فرمایا ہے مگر تم کو یہ کہاں معلوم کہ ایام تشریق اس سے ایک دن پہ لے بھی ہے تو کوئی کرتا ہے اس سے ایک دن پہ لے جس طرح یہ حدیث ہے ویسے ہی احادیث یہ بھی ہے کہ تبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز پڑھتا خربانی کرو عید کی نماز پڑھتا خربانی کرو اور ایک چیز آپ کو بتا دی یہ تین دن خربانی کیوں کرتے ہیں ایک ہی دن کرنی چاہیے اس کی بھی تو تم سے تم مجھے بات کونی چاہیے کہ ہم تین ہی دن کو کرتے ہیں بات لوگ اقلاز کرتے ہیں اہل سنت و جماعت تو تین ہی دن خربانی کو یہ کر لیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عبراہیم علیہ السلام کو شیطان میں بٹھایا تین دن تک بٹھایا تھا جب وہ جا رہے تھے تو تین دن تک بٹھایا ہے عبراہیم وہ اپنے نختیں جگر کو قربان کر دے گا وہ یہ ایسا کرتا ہے تین دن تک بٹھایا تھا تو تین دن تک ہم اللہ ربی عزت کی بارکار میں بکرے کو قربان کر کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں لاکھ شیطان بہتا دے لیکن اس بندے کا تعلق جو ذاتِم الہی سے ہے اس طریقے سے ہے کہ اب جس طرح ایک انسان کا تعلق اپنے ماں سے ہوتا ہے محبت میں باپ سے ہوتا ہے پیار میں انسانیت سے ہوتا ہے رشتہ داروں سے ہوتا ہے سب کے لیے وہ انسان جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایسے ہی ایک انسان جو تین دن تک اللہ ربی عزت کی بارکار میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے آدار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں میں نام کرتا ہے کہ یہ بندہ دیکھو کہ تین دن تک میرے ناکو خلیم اللہ نے میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کا قربان کرنے سے نہیں رکھا تو انہی کی سنلت کو آدار کرتے ہوئے یہ مستعمان میں ورہ تین دن تک میری بارکار میں قربانی کرتا ہوتا ہے اب ایک کو یہ بات کرتے ہیں دوسری بات بعض غیر مسلم حضرات کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دن میں اتنے بفرک کی قربان کر دیتے ہیں اگر یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے شادی کر دی جائے یا کچھ بھی اور کر دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا یہ کیا فائدہ ہے سوچ بھی والی بات آپ کیا جواب دیں گے میں ان کو ایک لوجیکل جواب دیا کیونکہ قرآن حدیث کو مان کر دی لیکن قرآن سب سے پیتا جواب کو یہ ہے کہ میرے خدا اور میرے مستفانی جس چیز کا خوب میں ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو ماننا ہمارے لئے بلکل واجب ہے اس کو ماننا کیا ہے ہمارے لئے بلکل بھی واجب ہے یہ ایک جواب دوسرا جواب جو لوجیکل ان کو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک کسی نہ کسی ذات سے تعلق ہوتا ہے جیسے کہ ایک بیٹے کا تعلق اپنے باپ سے ہوتا ہے باپ اگر اس بیٹے کو کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ بیٹا اپنے والد کے حکموں کو ماننے کے لئے زمین و آزمان ایک کر رہے گا ہے کیونکہ یہ میرا باپ ہے میں اپنی باپ کی خوشی کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا ایک تعلق باپ سے دوسرا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے ایک انسان کا دوسرا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسانیت سے ہوتا ہے اور اسی سے ہوتا ہے رشتدار سے ہوتا ہے حل اللہ اسلام سے ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے بھائی سے ہوتا ہے بیٹے سے ہوتا ہے یعنی انسان جو ہے ان رشتوں میں کھیرا ہو اور ہر ایک رشتہ نہیں بانا چاہتا کہ میں کیسے رشتہ نہیں باؤں یعنی اگر باپ کا وہ فرماوردار ہوگا تو کل باپ اگر کسی کے سامنے اپنے والوں اور اگر کوئی یاد کرے گا تو یہ کہے گا کہ میرا بیٹا ہوں فرماوردار لیکن یہ تعلق ہونے کے باوجود انسان کا سب سے بڑا جو تعلق ہوتا ہے وہ خدا سے ہوتا ہے سب سے بڑا تعلق باپ بیٹے یہ سب الگ لیکن سب سے بڑا تعلق جو انسان کا ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے خدا سے اب خدا نے کہا پربانی کرو تو جس طرح آپ کہہ رہے لوگ کو کہ بھائی اتنا پیسہ کیوں بارباد کرتے وہ ایک دن میں کسی مرید کی شاہی کرا دیتے کچھ بھی کر دیتے تو ہم ان سے اتنا ہی کہیں گے کہ جس طرح ایک انسان اپنے باپ کی خوشی کے لیے اپنے جان کو قرمان کرنے پر پل جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پر کتنے پیسے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جیسے کہ پندر آگستہ ہے ہندوستان کا ایک قومی ایک یجہتی اور ایک خوشی کا سمجھت پہ بار ہے ہر ہندوستانی کے لیے کیونکہ اس دن ہندوستان آزاد ہوا تو اب اگر یہاں پر لاکھوں اسٹیس سجا دیا جائے تو کوئی کورنمنٹ یہ میں نہیں کہے گی کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں سرچا دیا یہاں پر حد ہمیں یہ بھی ہوگا کہ ہم پیسے کو نہیں دیکھیں گے ہم اپنے ہندوستان کی بارہی کو دیکھتے ہیں پیسے کو نہیں دیکھتے ہیں تو ایسے بھی کوئی بیتہوا چاہے وہ ہندوستان کا ہو ہندو کا ہو مسلم کا ہو سکھ کا ہو عیسائی کا ہو یا کسی بھی تہوا کو منانے کے لیے اس کی خوشی کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے تعلقات کو ظاہر کیا جاتا ہے ایک ہندوستانی پندر آگست کو اس لیے مناتا ہے تاکہ ہندوستان کے خوشی میں وہ شرکت کر سکے ایک ہندوستانی چھپیس جنوری اس لیے مناتا ہے کہ ہندوستان نے اسی چھپیس جنوری کو پانوم سازی کیا تھا وہاں پر یہ نہیں کہتا کہ ہم اسٹریس سجانے میں کتنے پیسے توجہ رہے ہیں بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے یہ منانے سے ہندوستان کی باعثہ ہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہندوستان کی محاپت ہمارے سینوں میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اسی طریقے سے جس طرح ایک انسان ایک ہندوستانی ہندوستان سے تعلق چھوڑنے کے لیے پیسے کو نہیں دیکھتا ہے ایسے ہی بندے تو بھی جب انہوں نے ہمارے لیے احکام کو ناکست ہما دیا ہو کہ ایک بندے تو بھی یہ میرے خلید کی سنت ہے یہ میرے حدید کی سنت ہے اگر تم نے اس میں زرہ صاحبی کنجوشی کیا زرہ صاحبی تم نے چونچڑا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تیرا تعلق تو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تیرا لگاؤں چھوڑ جائے اسی لیے ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ دس بکرے قربان کرنا محصد نہیں ہوتا بلکہ یہ محصد ہوتا ہے کہ میں یہاں پر جتنے چاہوں قربان کر دو بس بتانا یہی ہوتا کہ ایک قربانی سے پکرے کو قربان کرنا محصد نہیں ہے بلکہ ایک قربانی سے اللہ کے تعلق کو جو رہا محصد ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں قربانی کیا کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک بنتے کا جو تعلق مرتفع اور خدا سے ہے اس میں اجازت لیتا ہے یہ بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے فرما یہاں تو یہ بھی قربانی کا اثر محصد ہے اسی لئے آپ سے پڑھیں ہوگے تو آپ کو یہ بات بلکل ذاری ہوگی کہ اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت بلکہ کیا پہنچتا ہے اللہ کے پاس تمہارے دنوں کا طاقہ محصد ہے نیمیت پہنچتی ہے جو تم نے دن میں ارادہ کیا ہے اسی لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ممارکہ وہ خان شفید کی پہلی حلیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکانے حاصل ہوئے ارض کیا اللہ رسول اللہ انہا لامانو کی نیان عمل کا دار مدار کس پہ ہے نیت پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا دار مدار نیت پہ ہے اے حضرت عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو مہاچری بھیجرت کر کے مدینہ تشریف لے جارہے ہیں تو انہیں کیا ملے گا انہیں کیا ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اے عمر اگر یہ مہاچری جو بھیجرت کر کے مدینہ جارہے ہیں اگر ان کی چاہتا ان کی نیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا حصور نازی ہو جائے تو انہیں جنت ملے گی انہیں کہا ملے گی ہاں اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں جائے تو انہیں خوبصورت لڑکی نہیں انہیں کیا ملے گی خوبصورت لڑکی نہیں تو مطلب کیا ہوا کہ نیت جو ہوتی ہے انسان کا عمل میں بہت زیادہ تعلق ہوتی آج ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم نہیں جارتے لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دنوں میں کیا رسول اللہ کو ہمارے یہ ورن آتے ہیں کہ نبی اولاد مومین نبی مومین کے شہرات سبھی زیادہ تلقی وہ تو دیر ہے تو ہم سب سے پہلے اگر آمال کو آمال کو اگر سبحانہ ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے اپنی دنوں کو ثابت کرنا ہے نیتوں کو ثابت کرنا ہے اسی لئے امام بزاری فرماتے ہیں خدا کو اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بیٹھانا ہوگا تم اگر اپنے آپ کو بیٹھا دوگے تو خدا تمہیں نظر آجائے جب تک جو انسان سوچتے ہیں ذکر کرتے ہیں ذکر الہم میں مصروف رہتے ہیں الحمدللہ ہمارے اولیاء اکرام نے ہمیں ذکر و اسکار کی تعلیم دی ہے کیوں تعلیم دی ہے اس لئے کہ ذکر ایک ایسی شہیت ہے ایک ایسی خدا میں وہ مزا کیوں اس لئے کہ جو انسان سکر کیا کرتا ہے وہ آزاد رہتا ہے جو انسان کیا کرتا ہے زکر کرتا ہے وہ آزاد رہتا ہے اور جو ذکر سے خالی رہتا ہے وہ انسان قائد رہتا ہے وہ انسان قائد رہتا ہے آپ نے سمات کیا ہوگا حضرت ذنور مسئله کہ وہ کیا کرتے تھے مچھلیوں کا شکار کیا کرتے یعنی مچھلی پکڑتے اور پکڑنے کے بعد بازاروں میں پیشتے تھے ان سے جو بائیسا آتا پر درد ہے کام کاش کے لئے چلتے تو ایک انتباز لتے زمون مزوی آئے کہ رحمت اللہ علی زبان اپنی پیتی کو ساتھ لے کرتے شکار کے لئے تشریف پکڑتے لے جانے کے بعد جب وہ بیس سمندر یا بیس ندی میں پہنچے جانے دالا مچھلی پکڑی گئی پکڑنے کے بعد انہوں نے اپنی گشتی یا جو بھی چیز اس وقت تھی اس میں رکھا تو ان کی بیٹی ادھر شکار کرتے حضرت زمون مزوی اور انہوں کیا کرتے تھے ان کی بیٹی وہ مچھلی کو پاہی کھڑا دی اللہ حضرت زمون مزوی نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی میں بہت مصیبت سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس کو پانی میں ڈال کر کہا آپ کو جانگ آپ نے کہا تھا کہ جو زگرے الہی سے غافل ہوتا ہے وہ پکڑا چلے لگا تو مچھلی جو آپ کو پکڑی جا رہی ہے وہ زگرے الہی سے غافل ہوگی اور میری غیرت کو یہ دوارا نہیں کہ میں اس مچھلی کو کھاؤ جو مچھلی کے زگرے خدا کر رہی ہوتا ہے یہ تھا مطمئن اب یہ نہیں سمجھنا آپ کی اس بات یہ سے بات لوگ یہ سمجھ الہی بیٹی کو معلوم کہ آپ کو نہیں معلوم یہ وہ لوگ اتباس کرتے ہیں جو ان کو آگل نہیں یہاں پر ایک نصیحہ دینا ہے مانا کہ جائز ہے وہ کھانا ایسی بات نہیں ہے جائز ہے لیکن اپنا تقویٰ بتانا چاہے ہیں کہ انسان جو چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول ہو جا میرے فلاں کام ہو جا تو کیسے ہوگا جب تک کہ تم اپنے آپ کو خدا کے لئے قرآن کیوں نہیں کرتے کیوں اللہ نے فرمایا کیوں اللہ کیوں رسول اللہ کی فرما برداری کرو رسول اللہ کی فرما برداری کرو کیوں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم تمام الحمدللہ رسولت والجمعان بھی اتفاق یہ ہمیشہ سے بھی دماغ برکنا کہ ہم تمام کو وہی کام کرنا ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے بس یہی دعا ہے ماری کہ اللہ تعالی آپ کے قربانیوں کو قرآن کریں یہ ہے مگر آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے کوشت کو اپنے جمع کرتے رکھتے تھے ایسا ہائیگیز نہ کریں بلکہ جو غریب غربہ ہیں ان کو تقسیم کریں تاکہ ان کی دعا آپ کے لگ سکتی ہے آپ کا پیوڑا پاکہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان غریب ہوتا ہے اور کسی کو کہو مند کہ تم مجھے میرے لیے دعا کریں میں مجھ سے کوئی اگر پوچھتا ہے تو میں یہ بھی بولتا ہوں کسی کو یہ مند بولو کہ تم میرے لیے دعا کریں ان کے سامنے وہ کام کر دو کہ اس کی زمان سے خود بہتے لیے دعا کریں جیسے مثال کے طور پر میں اگر چار دن سے بھوکا اور میری غیرت کو یہ گوانا نہیں کہ میں کیسے مان ہوں لیکن اگر وہی چار دن کا بھوکا بیٹا ہوا کوئی شخص آیا میرے پاس اور مجھے روٹی لاتھر کے دے دیا اور میں نے اس کو کھا لیا قسم سے جب کھاؤں گا میں میری آنکھوں سے ضرور آنسو بھی رہے گا اور میرا دل ضرور سکون میں پائے گا یہ بھی آنسو اور یہ بھی سکون آپ کے لیے دعا لگا ہے یہ بھی آنسو، یہ بھی سکون دعا لگا ہے ایسے ہی بہت خارے ایسے بلد ان کے دن غلیب ہوں گے جو کیا؟ گوشت عصیب نہیں ہوا ہوگا لیکن جب وہ صبح سے لے کے تین مجھے تک گوشت کے انتظار میں ہوں گے اور کوئی پندر توبید ان کو جا کر کے ایک کلو گوشت لگیا ہوگا تو دعا مانگنے کے صورت نہیں پہلے ہوئی خود بخود اس کے دل سے دعا لگا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی دعا سال غراب دکا رہا ہے مگر کر کے تو دیکھو ایک آمال اپنی لیمس سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنا ارادہ کو رکھو کہ ہم تمام کے تمام ایسے چکھنے جائیں جہاں پہ غریب لوگ ہو جو کہ غریب کا ایک وقت کا کھانا کھلانا آقائے کو جہاں سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ اگر کسی غریب موپے کو کوئی پندہ ایک وقت کا دل سے کھانا کھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مرور کا صحابہ کھلا دیتا ہے ایک حج مرور ہم الحمدللہ حج کرنے کیلئے جاتے ہیں تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی حج بیت اللہ حصیب ہو بار بار حصیب ہو مگر آپ بتاؤ کہ ایک طرف حج ہے ایک طرف غریب قربہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی پہ پھیان دو یہ دیکھو کہ پربتگار آدم نے ہمارے لئے کیا چیزیں مقرد کرنا کیا چیزیں ہمارے لئے صحیح نصیب اور طریقہ لے تو یہ چیز لے کر کے چلے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہاں پر بھی کامیام ہوگے اور آفرت پر بھی نہ ہوں تو میں اپنی تقریر کو اس انداز سے آج میرا محصد تھا کہ آپ لوگوں کچھ چند بات ہے جو آپ کے لئے بہتر مناسب ہو وہ بتا لیں اور جو آیتِ قریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھئی تھی اللہ کی فرما برداری کرو رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور تم نے جو سیادہ ایو والے ہیں تقوی والے ہیں تحارت والے کی ان کی فرما برداری اس آیتِ قریمہ میں لحاظ سے کہ میں آپ کے سامنے آج چند باتیں میان کروں گا وہ یہ کہ آج بہت سارے لوگ جیسے کہ عید کے دن جو ہوتا ہے ہم تمام مسلمان الحمدللہ گلے ملتے ہیں یا نمازوں کے بعد مصافحہ بھی کر لیتے ہیں یا کوئی کسی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں پیر چوم لیتے ہیں ہاتھ چوم لیتے ہیں تو ان پر کیا ہے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کرنا کہاں سے ثابت ہے ہاتھ چومنا کہاں سے ثابت ہے پیر چومنا کہاں سے ثابت ہے گلے ملنا کہاں سے ثابت ہے مصافحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے تو یہ چند باتیں میں سوچ کر آیا تاکہ آپ کے سامنے بیان کرو انشاءاللہ بھی وقت ہے دس منٹ میں آپ کے سامنے جتنی باتیں ہوگی میں آپ کے سامنے خواہدی سے قریبہ سے بیان کروں گا آپ نے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی کا نام سنا جو بخاری شہیم بہت مشہور ہے ان کی ایک کتاب اور ہے حدیث کی جس کا نام ہے العداب البفری صاف طور پر میں آپ کے سامنے جو امتیس پڑھنے جاتا اللہ حضب البفری صفحہ نمبر چار سو چوبالیس کے فور 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 چار سو چوبالیس کے جس میں کہ صاف طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بچوں سے مصافحہ کرنا جس کا بات نہیں بانا گیا ہے باب او مصافحہت السفیان باب مصافحہت السفیان یعنی بچوں سے مصافحہ کرنا کیا اسلام میں جائز نہیں آئے جو بات لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مصافحہ کرتے ہیں ہم لوگ بھی ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب نماز پڑھیں کوئی بچوں سے مصافحہ کرنے تھے اس سے کیا ہوتا ہے آپ اگر ایک لوجیکل سنجھو گے تو یہ ہی بات ہوگا کہ مصافحہ جب کریں گے تو جس سے سامنے والے تیس سر پر آنے یعنی اگر کوئی شخص ہے ہم سے بڑے ہیں یہاں پر تمام لوگ اتنے والے کا ہم اگر ان سے میرے ہیں تو ایک تو یہ مصافحہ کریں گے تو یہ یہ مصافحہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دو بندہ آپس میں سچے دل سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت دونوں کے پخشش برمان کرتا ہے اسی وقت کیا ہے پخشش برمان یہ تو احادیث بتا رہے ہیں تو آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ احادیث کو مانیں احادیث پر چلیں قرآن اور احادیث اور علماء کے اخوال ہمارے لئے کیا ہے نشانِ حضار ہیں ہمارے لئے اتعاق کا ذریعہ ہے ہم اس پر چلیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم یہ آمی کامیان کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت ہے بتاتے ہیں کہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ کو دیکھا کہ بچوں سے مصافحہ کرتے ہیں حضرت عناس بن مالک صحابے کے عام اللہ تعالیٰ اور بڑے صحابہ جن کو جو پچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردانے پچپن سے ہی جو پچپن سے نبی کی باردانے ہو انہوں نے نبی کی کیا کیا آتانے ہی دیکھی ہوگی تو مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا مصافحہ کر رہے تھے مجھے دیکھ کر پوچھا تم کون ہو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر پوچھا تم کون ہو میں نے عرض کیا کہ میں بنو لائس کا غلام ہوں میں بنو لائس کا غلام ہوں یہ سن کر آپ نے میرے سر پر ہاں پھیرا کتنی مرتبہ تین مرتبہ اور اس رمایہ اللہ تجھے پر کرتے ہیں اللہ تجھے پر کرتے ہیں اس حدیث سے کیا آج سامت ہوئی کہ ایک تو یہ کہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے سے مصافحہ کیا اور مصافحہ وہ تو ہاں سے ہوتا ہے این ہاں سے کہاں مصافحہ نہیں بعض لوگ اشتائر سے پیچھے ہاں کرتے ہیں اور ایک ہاں سے مصافحہ کرتے ہیں یہ طریقہ مصافحہ کا حضرت یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے یہ تو ایک اکڑھنے کا پام ہے یہ عزت دینا نہیں ہوا یہ اپنے آپ کو بڑا بہتا نام ہوا عزت چھکنے کا نام ہوتا ہے تازیم کا نام ہوتا ہے اور تازیم ایک ہاتھ میں نہیں تازیم دونوں ہاتھ میں کیونکہ جب آپ دونوں ہاتھ ایسے پیلائیں گے تو آپ کا دل اور چہرہ خود و خود سامنے والے کی طرف چھوٹ جائے گا اور جب سامنے والے کی طرف چھوٹ جائے گا تو یہی چھکنہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے سجدے میں کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ چھکا اسی میں ہوا کرتا ہے تو آپ جتنا چھکیں گے اللہ تعالیٰ تو کنا نہیں آپ کو اس طرح تو یہ تو بات اس حدیث سے ثابت ہو گئی ایک اور اپنی سے مبارک جس کو حضرتِ انس بن ماریو رضی اللہ تعالیٰ وہی میان کرتے ہیں ان کے رانی میں فرماتے ہیں کہ جب اہلِ یمن اہلِ یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ یمن آئے ہیں یہ تم سے بھی زیادہ نام بھی نہیں یمانی جو ہوتے ہیں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو یمن کے لئے تھی نہیں اللہ مبارکہ کی جہاں نینا یہ دعا فرمایا اے اللہ برکتہ تا رہما یمن تین مرتبہ فرمایا تھا تو صحابہ اکرام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ نجد نجد کے بعدے میں بھی دعا تھی صحابہ اکرام نے فرمایا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہاں سے شیطان کی سینھ میں بھی دیکھئے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتِ امام تحاویر حضرت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام تحاویر جن کی کتاب بحادیث کی ہے شرعبانی العصار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی جہاں کے لئے کہ آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچپن سے بھی آسکر حضرت ہے آج بھی جو بچہ جہاں یمن کے بارے میں یعنی نبی کی دعا میں یہ بتا رہا کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے یہ اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے کو عطا فرمائے اور اس ظاہری دنیا جو بزار کے لئے دنیا سے پردہ فرمائے چکے ہیں اس کے بعد بھی ہمارا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آوازوں کو سنتے آر ہمارے میں یہ دعا کرتے ہیں کیسے ہیں؟ یہ حدیث مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک حدیث میں آگے سامنے بیال کرتے ہیں تو اہلِ یمن آئے ہیں یہ تم سے بھی زیادہ کرنا ہے یہ سب سے پہلے مسافہ کرنے والے تھے یعنی مسافہ کا شکور طور جو شروع ہوا کہاں سے؟ اہلِ یمن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور میں تب تو اللہ کے نبی نے بروایا کہ یہ سب سے پہلے مسافہ کرنے والے تھے تو اس بات سے بھی ثابت ہوا کہ مسافہ کرنا یہ آقا کی بھی سنت ہے اور کس کی؟ صحابہ یعنی کی بھی سنت ہے تو میں یہ بات یہاں پر روک دیں ایک اور حدیث اس کے بعد حضرت ابراہ ابن عاصف علی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمایا بتایا کہ سلام یوں پورا ہوتا ہے کہ تم سلام کے بعد مسافہ رہا جائے حضرت ابراہ ابن عاصف فرماتے ہیں امام بخاری اپنی کتاب میں کیا کر رہے ہیں؟ سکھ کر رہے ہیں کہ سلام صرف کر کے مجھو اگر سلام کے بعد مسافہ کر لو تو سلام اس میں زیادہ بھولا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو ایک حدیث اور بیان کا بات تھا میرا عقیدہ یہ ہے اور ہم تمام سننیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کہ آقا کو جمع صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پسا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہماری پریاد کو سنا کرتے ہیں ہم تمام اجھے سنت کا عقیدہ ہے سیرتِ حلبیہ علامہ حلبی رحمت اللہ حقال آئے کہ بہت ہی مشہور و معروف سیرت کی بلا جن کو سیرت نگاروں نے ہسٹری نگاروں نے انہیں بہت ہی بڑا ماتباز آتا ہوا ہے اس میں ایک روایہ سکھ کر کے ہیں امام حلبی رحمت اللہ حقال آئے کیا؟ کہ حضرتِ عبو بکر صدیل رضی اللہ عنہ انہوں کہ جب بیسال کا وقت قریب آئے بیسال کا وقت کیا ہوا؟ قریب آئے یہ عربی میں ہے پورا میں آپ کو عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ پھر بعد میں سمجھانا ہوں وقت اتنی اجازت نہیں دیتا ہوں ان کو میں سمجھانا ہوں کسی کو ادھر دیتنا ہے تو جاتا کہ عربی میں دیکھ سکتے ہیں سیرتِ حلبیہ میرے پاس بھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وصیحت نمائی کیا وصیحت نمائی؟ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے کے بعد جب مجھے تم تجزیزوں تقریم کر دے یعنی کس لے دے دو کفر پیجنا دو اور مجھے جب ترپائے پر رکھ دو تو میرے تخت کو اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا بہت پیاری نیز دروازے کے پاس اٹھا کر کے رکھ دینا اور رکھنے کے بعد کیا کرنا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ کتنا کہنا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ لفظ نہیں کھا ہوا ہے کوئی پروتری کا لفظ نہیں بتا رہا ہوں آج الحمدللہ یہاں پر بھی صلاة و سلام کرتے ہیں صلاة و سلام کرتے ہیں کیوں؟ حضرت عبو بکر صدیر نے بتایا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر پڑھتا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کرنے کے بعد ذہن رکھنا کہ یہ پڑھنے کے بعد خاموشی سے کھڑے ہو جانا ہے اگر حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی دیکھنا اللہ بکر کیا پیانی بات ہے حضرت عبو بکر صدیر کہتے ہیں جنازے کو رکھ دینا رکھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنے کے بعد آرام سے کھڑے ہو جانا اگر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو کیا کرنا میرے جنازے کو اندب لے کر جانا ہوگا ہوگئی وقت یہ وسیعت ہے حضرت عبو بکر صدیر رضی اللہ تعالی اس کے بعد کہتے ہیں سننا فاطعہ عبو بکر صدیر رضی اللہ حضرت عبو بکر صدیر صحابہ کرام نے حضرت عبو بکر صدیر رضی اللہ تعالی اندبو کے وسیعت کے مطابق تجہیز جو تحفیل کیا چنازے کو تیار کیا گیا چنازے کو تیار کرنے کے بعد کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جا کر دیا رکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھا یا رسول اللہ پڑھا اور دروازہ جو تھا آمد کھلا ہوا نہیں تھا اللہ محل بھی فرماتے ہیں قدیق بن الباد دروازے میں قفل لگا ہوا تھا قفل طالع جیسے آج کل جو مارس میں طالع دروازہ دروازے میں طالع لگا ہوا تھا کھلا ہوا نہیں تھا دروازہ جیسے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھا اندر سے آباز آئی قدفل الحبیب الحبیب یعنی محبوب کو محبوب کے پاس داخلی کرو آباز آئی یہ کس کا محبوب ہے صحابہ کا یہ کسی اکتو دردو نکتو خیلو بیان نہیں ہے یہ صحابہ کا بیان ہے قدفل الحبیب حبیب کو حبیب کے پاس داخل کرو اس کے بعد اللہ محبوبی فرماتے ہیں جیسے ہی آباز آئی کوئی چابی نہیں تھی کوئی کنجی نہیں تھی خود بخود وہ جو دروازہ قفل بانا تھا وہ خود بخود کھلتا ہے آواز آتی ہے صحابہ اکرام نے فرمایا جیسے ہی آواز آئی آنے کے بعد میں اور تمام صحابہ اکرام حضرت عبو بطر صدیق کے جناسے کو اٹھائے اور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کرتا ہے اب اس سے کیا عقیدہ بیان کرو باتاو جو چاہو عقیدہ ہو سب سے پہلا عقیدہ السلام علیکم یا رسول اللہ فرمہ دوسرا عقیدہ صحابہ اکرام کو یہ بات معنی ہوں تھی کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب یہ تو آباز آ رہی ہے نا دوسرا عقیدہ حضرت عبو بکر صدیق اگر یہ سوچتے کہ اللہ کے نبی انتقال کر چکے ہیں کچھ نہیں سن سکتے تو پھر صحابہ کو اجازت کیوں دیا دروازے کے پاس رکھنا کیوں دیا؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کو میرے خدا نے مرتا تکا فرمائی ہے کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم وہ مالک ہے کہ جس کو چاہے جا چاہے جس انداز میں چاہے ان کی پچھل بھی فرما سکتے ہیں ان کو اپنے دہین بھی پڑھا جائیں اسی لیے آپ اٹھا کر کے لئے تفسیر سابی تفسیر سابی اٹھا کر کے لئے اس میں فَسَجَدُ الْمَلَا عِقَتَ الْحِلَا عِقِلِيز کے لئے علامہ سابی فرماتے ہیں کہ حضرت آلہ علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا جنت سے نکالا گیا خودتہ دیا گیا تو سب سے پہلے کس فرشتے ہو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کے مٹی لے کر آیا وہ آدم کی خودتے ہیں کہ حضرت جبراہی علیہ السلام کو اجازت ملیں حضرت جبراہی علیہ السلام سب سے پہلے پودی کائنات میں تشریف لے گئے اور لینے کے بعد کون سی جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے مٹی لے کر آئے جہاں پر ادنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ السلام آرام فرمائے اس کی بنے بطنتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شروع سے اللہ ہمارک و تعالی یہ بتانا چاہتا تھا اے آدم اس لیٹی سے کی ہے جہاں پر میرا مرہوم آرام فرمانے والا ہے اور اسی کی وجہ سے میں نے تجھے تخلیم فرمائے تجام پر شان مصطفح آج ہمارا ماملہ یہ ہوگا آگے انسان اللہ بیان کروں گا مصافحہ کی بات میں یہاں پر چند باتیں اور بیان کروں وہ یہ کہ ہم کمان کے بنا یہ سے انہوں دماغ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ اور بولیاء اکرام کی پہلی ہی ہمارے لئے انمان کا سکتا ہے اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے تو انشان اللہ تعالیٰ ہم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے اور ان کے طریقے میں بہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں نمازوں کی پادلتی ضروری ہے کسی غریب دوست آپ خیال کرے کوئی غریب اگر بھوکا ہے دوست کو کھانا کھلایا کوئی پیاسہ ہے دوست کو پانی کھلایا کوئی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں لیں تو کم سے کم محبت سے چند باتیں دوست کو بول دیتا کہ آپ کی بولی سے وہ پوجھ ہو جائے ان چیزوں کا حرام چیزوں سے محفوظ رہے چھوٹ سے محفوظ رہے غیبت سے محفوظ رہے اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرے اپنے گھروں میں ذکر کی تلاوت کرے ذکر کرے درود پانک کی قصر کرے انشاءاللہ یہ سب معمول اگر رہے گا آپ کے گھروں میں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اٹھنے پر کرنے پر نصیب فرمائے مولا تعالیٰ ہم تمام کو سہی راستے پر چلنے کی تحفیتتہ فرمائے اور ہم تمام کو سچا پتہ عاشق رسول بنائے اور ہم تمام کو ہمیشہ ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان پر چلنے پر چلنے پر نصیب فرمائے واحلو اللہ اور الحمدلی اللہ علیہ وسلم اسلام